بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس 100 گرام ہے لحسن دیسی لحسن میں ملتی ہیں انجیز ملتے ہیں اجوائن اور ہمارے پاس نمک 50 گرام ہمارے پاس رڈ چلی 3 طب لیشگر لیمن جوز اور 3 ٹیبل سپون یہاں پر وینیگر یوز کریں گے 3 ٹیبل سپون ہے سویا ساس اور 3 ٹیبل سپون ہے چلی ساس اس سے بہت اچھا سمود پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اور وینیگر اور لیمن کی وجہ سے ہمارے مسالہ جات بہت اچھی طرح فش کے ٹیشوز میں جائیں گے اور ایک اچھا گارلک کا اور چلی کا جو ہے فلیور آئے گا شمی قسم کا اس میں زیادہ سپائسز یوز نہیں کیے گے کوئی مسالے نہیں گرم مسالے یوز کیے آپ اس کو سمپل وی میں کبھی بنا کے دیکھئے تو بہت ہی اچھی آپ کو یہ لگے گی تقریباً دو گھنٹے کی میں نے میرینیشن اس میں کی تھی اگر آپ چاہیں تو اسی وقت بھی اس کو بنا سکتے ہیں تب ہی بھی یہ اچھا فلیور دے گی اور اگر آپ اس کو ریسٹ کریں گے تو اور بھی اچھا فلیور ہو جائے گا جب اچھی طرح اندر والی سائیڈ اس کی کور ہو چکی ہے مسالہ جات سے تو دوسری طرف بھی میں اس کو کور کر لوں گی تاکہ سپائسی اور یمی ہماری فش ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری فش اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے تو ہم نے آج اس کو لکڑیوں والا جو چول ہے اس پہ ہی رکھ کے بہت مزا دیتا ہے اس کا کچھ اپنا ہی فلیور آتا ہے اس میں کھانا بنانے کا مزا آتا ہے تو آپ اپنے ویکنڈ کو سپیشل کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ کبھی کبھی یہ والا بھی ٹچ ہونا جائے کیونکہ اس میں دیسی ویسے جو ہم کھانا بناتے ہیں اس میں اور ہی مزا آ جاتا ہے کھانے میں بھی یہاں پر ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جی مسٹرڈ آئل یوز کر رہے ہیں اگر آپ گی آئل اپنی مسٹرڈ سے یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن مسٹرڈ آئل میں بہت ہی اچھی فیش بن کے تیار ہوتی ہے تو ٹرائے کرنا چاہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی سیم ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسا کہ مجھے آ رہا تھا بیسن کو ہم نے اس کو صرف ہم نے یہاں پر سپرنکل کریں گے کچھ اس طرح سے جب ہم نے بلکل آئل فرائے ہو چکا ہے اسی وقت اس کو کریں گے تاکہ جو ہم نے اس پر مسالہ یوز کیا تھا وہ ایک دم سے جلے نہیں اور کریسپینس اس کی آ جائے بہت اچھا ہمارا کڑک قسم کا آئل جو ہے وہ گرم تھا اور فیش جب ہم نے اس میں ڈالی تو بہت اچھی لگ رہی خوبصورت بھی فیش لورز کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے ویسے بھی سی فوڈ جو ہے وہ ہماری ہلتھ کے لیے اچھا ہے وائٹ میٹ ہے اپنے بچوں کو اور عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ فیش جو ہے وہ یوز کریں زیادہ سے زیادہ ونٹر میں بھی اور ونٹر کے بعد بھی ونٹر میں کچھ سپیشل ہو جاتا ہے کہ فیش کا جو ہے وہ لینا لیکن اگر آپ عام دنوں میں بھی ویک میں ونٹر میں آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے اس کو کوک کرنے کے لیے تقریباً میں ففٹی منٹ میں یہ کوک ہو گئی تھی اور میں نے اپنے جولے میں جو لکنے ہیں تھوڑی سی آگے کی ہیں کہ آنچ کا بھی ہمیں دیان رکھنا ہوگا تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے لک بہت پرفیکٹ اور مزے کی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی یقیناً بہت ٹیسٹی ہے آپ کو دیکھ کے بھی اس کو مزا آ رہا ہوگا جب یہ ایک سائٹ سے اچھی طرح کوک ہوگی تو پھر ہم اس کو دوسری طرف ٹرن کرنے گے کیونکہ اگر ہم پہلے ہی اس کو ٹرن کرنے گے تو اس کے ٹوٹنے کا بھی ڈیر ہوتا ہے ایک طرف سے فش اچھے سے ڈن ہو جائے گی تو پھر ہی اس کو آپ ڈن کیجئے ادھر وائز یہ جو ہے وہ دھوڑی سوفٹ ہوتی ہے اور اس کو خیال سے ہی ٹرن کرنا پڑتا ہے آؤٹور کھانا بنانے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو ٹرن کرتے ہیں اور اتنا اچھا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہوا ہے اور جو اس کی سمیل ہے اس وقت وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی لگی تھی دوسری سائیڈ بھی تقریباً 5 منٹ میں ڈن ہو جائے گی اور دیکھئے اس طوے کے اوپر 5 کیجی فش منٹوں میں ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ بھی اس طرح بنانا چاہیں تو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان